پنجاب کے باغی منطری نفجوت سنگھ سیدو کی پتنی نفجوت کور سیدو ایک بار پھر میڈیا کے سامنے آئی ہے نفجوت کور سیدو نے کہا کہ ان کے پروار کے لیے راجنیتی کا مقصد سیوہ ہے اس بچ ایک مہینہ گجرنے کے بعد بھی نفجوت سنگھ سیدو نے بجلی ویبھاگ کا کام کائج نہیں سنبھالا ہے یہ بھی پتا چلا ہے کہ نئے لوکل بارڈیج منشٹر برام مہندرہ نفجوت سنگھ سیدو کی کار گجاری کی ریپورٹ لے کر اور نئے دلی میں کانگرس نیتا احمد پٹیل سے ملنے والے ہیں دوستو آج ہم ان سب مدوں پر وشتار سے چرچہ کریں گے آپ سے نویدن ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں جرور لکھ دے چلو آپ شروع کرتے ہیں قریب ایک مہینے سے نفجوت سنگھ سیدو میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے دس جون کے بعد سوشل میڈیا پر بھی سیدو نے کچھ شیئر نہیں کیا ہے لیکن نفجوت سنگھ سیدو کی پتنی نفجوت کو سیدو دوسری بار میڈیا کے سامنے آئی ہیں عمرہ سر میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے نفجوت کو سیدو نے صاف کیا کہ ان کو اپنے راجنیتک بھویسے کی کبھی چنتہ نہیں رہی ہے نفجوت کو سیدو نے کہا کہ ان کے پروار کے لئے راجنیتی کا مطلب سیوہ ہے اگر راجنیتی میں نہیں رہے تو بھی ان کا پروار اپنے علاقے اور پنجاب کے لوگوں کی سیوہ کرتا رہے گا سیدو اور گاندی پروار کی نجدیکیوں کے ریفرنس میں راحل گاندی کے استیفے کے بارے میں پوچھے جانے پر نفجوت کو سیدو نے کہا کہ انہوں نے پردھانگی سے استیفہ دیا ہے پارٹی سے نہیں راحل گاندی پردھانگی سے مختل کر اگر پارٹی کی مجبوطی کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں تو برا کیا ہے چھے جون کو مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے اپنے منتری منڈل میں فیر پدل کیا تھا اس کے بعد نفجوت سنگھ سیدو راحل گاندی اور پرنکا گاندی وادرہ سے ملے تھے اس ملاقات کی تصویر بھی نفجوت سیدو نے شوشل میڈیا پر شیئر کی تھی اس کے بعد سے نفجوت سیدو اگیات واس میں ہیں پروار کے نجدیکی ستروں کے انصار سیدو دمپتی امرسر میں اپنے سیوگیوں سے سلا مشورہ کر رہے ہیں پچھلے دنوں نفجوت سنگھ سیدو کو ویشنو دیوی میں بھی دیکھا گیا تھا نفجوت کور سیدو نے بھی اس کی پوشٹی کی نفجوت کور سیدو نے کہا کہ سیدو صاحب امرسر آئے تھے اور ویشنو دیوی میں بھی ماتھا ٹیکنے گئے تھے نفجوت سنگھ سیدو کے فیوچر لائن آف ایکشن کے بارے میں پوچھے جانے پر نفجوت کور سیدو نے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا نوزودکور نے کہا کہ خود نوزود سنگھ سیدھو جلدی میڈیا کے سامنے آ کر اپنی بھاوی رانیتی کا کھلاشہ کریں گے ادھر کیپٹن امریندر سنگھ لگاتا نوزود سنگھ سیدھو کو گھیرنے میں لگے ہوئے ہیں پتہ چلا ہے کہ نئے لوکل باڑی منتری برام منترہ جلدی ہی نوزود سنگھ سیدھو کی کار گجاری کی ریپورٹ لے کر نئی دلی میں سینئر کانگریش نیتہ احمد پٹیل سے ملیں گے راہل گاندی نے کیپٹن اور سیدھو کے ویواد کو سلجھانے کا کام احمد پٹیل کے جمعے سوپا ہے کیپٹن امریندر سنگھ چاہے تو وہ نوزود سنگھ سیدھو کے بجلی ویواد کا کام کاج خود سنبھال سکتے ہیں اس کے لئے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کو گورنر وی پی سنگھ بدنور سے منجوری لینی ہوگی لیکن امریندر سنگھ نوزود سیدھو کے خلاف کوئی بھی ڈریکٹ ایکشن لینے سے بچ رہے ہیں مکہ منتری امریندر سنگھ چاہتے ہیں کہ یا نوزود سنگھ سیدھو خود استفادے یا پارٹی ہائکمان اس معاملے میں دخل دے کیپٹن امریندر سنگھ نے نہ صرف نوزود سنگھ سیدھو کا بھی بھاگ بدلا ہے بلکہ سرکار کے کار اکرموں کو تیجی سے آگے بڑھانے کے لئے گٹھت منترنا سمہوں سے بھی نوزود سنگھ سیدھو کو صاف کر دیا ہے روچک بات جائے کی خالستانی نتت کوپال سنگھ چاہولہ دوارہ شیئر کی گئی تصویر کے معاملے میں کیپٹن امریندر سنگھ نے نوزود سنگھ سیدھو کا بچاو کیا تھا کیپٹن امریندر سنگھ نے ٹویٹ کر لوگوں سے اس فوٹو کو فارورڈ کرنے سے گریج کرنے کو کہا تھا کوپال چاہولہ دوارہ شیئر کی گئی اس تصویر میں نوزود سنگھ سیدھو کو پاکستان کے جھنڈے کے رنگ اور نشان والی پگڑی پہنے دکھایا گیا ہے اخیل بھارتی یوت کانگریس نے بھی پاکستان کی شیئر پر کام کرنے والے کوپال چاہولہ کی اس حرکت کی نندہ کی تھی دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے واد